السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آف کلاس سیکس دیئر سٹوڈنٹس صفحہ نمبر اٹھانوے کھولیے آج ہم سبق سچی خوشی کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی جانیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں سچی خوشی سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں قاسم نامی ایک شخص رہتا تھا اس کا باپ ایک زمیندار تھا گھر میں اس سے بہت محبت کرنے والی ماں کے علاوہ کئی نوکر چاکر تھے سب اس کا بہت خیال لگتے تھے ان کا ایک بڑا ملازم سائنڈنو تھا جو اس سے بہت محبت کرتا تھا ہمیشہ اسے اچھے اچھی کہانیاں اور بزرگوں کے واقعات سناتا اس سے اچھی بری باتوں میں تمیز سکھاتا بڑوں کا عدب اور چھوٹوں سے محبت کی تلقین کرتا تلقین یعنی نصیحت یا تعلیم دینا اس کے ساتھ رہ کر قاسم اچھے اچھی باتیں سیکھ گیا تھا وہ سائنڈنو کا نام لینے کے بجائے اسے ہمیشہ چاچا کہہ کر پکارتا تھا ایک بار گاؤں میں سیلاب آ گیا قاسم کے والدین اس وقت کسی دوسرے گاؤں سے بیل گاڑی پر واپس آ رہے تھے کہ سیلاب نے آ لیا اور انہیں ساتھ بہا کر لے گیا ان کی کھڑی فصلے بھی سیلاب میں بہ گئیں جب سیلاب اتر گیا تو قاسم یتیم اور بے آسرا ہو چکا تھا بے آسرا یعنی جس کا کوئی سہارا نہ ہو تعلیم اس کے پاس تھی نہیں کہ کہیں جا کر کوئی ملازمت کرتا کوئی ہنر بھی نہ جانتا تھا کہ اپنا گزارہ کرتا ان حالات میں قاسم اکثر اداس رہتا اور پریشان ہو کر رونے لگتا ایسے وقت میں سائنڈنو نے قاسم کا ساتھ نہ چھوڑا وہ اس کی حمد بڑھاتا اور اسے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی ترغیب دیتا رہا ترغیب یعنی آمادہ کرنا یا شوق دلانا قاسب بڑے باپ کا بیٹا تھا اس نے کبھی کام نہیں کیا تھا اس لئے اسے کام میں شرم محسوس ہو رہی تھی ایک روز سائنڈنو نے اسے سمجھایا بیٹا محنت سے روزی کمانے میں ہمیں کبھی بھی نہیں شرمانا چاہیے دنیا کے عظیم انسان پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا کام خود کرتے تھے کام کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے تم بھی اٹھو محنت کرو اس میں ہی عظمت ہے عظمت یعنی بڑائی اور اسی کے ذریعے برکت حاصل ہوتی ہے مگر چاچا میں کیا کروں وہ اداسی سے بولا کرنا کیا ہے زمین موجود ہے ہم اس پر محنت کریں گے اللہ برکت دے گا اس کی سمجھ میں بات آ گئی ابتدا میں کام نہ جاننے کی وجہ سے قاسم کو سخت محنت اور جدوجہد کرنا پڑی جدوجہد یعنی کوشش وہ صبح سے شام تک خوب لگن اور محنت سے زمینوں پر کام کرتا آخر اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنی زمین پر فصل کو لہلہ ہاتے دیکھا قاسم اسی طرح لگن کے ساتھ کام کرتا رہا اس کے حالات پہلے سے بہتر ہونے لگے کچھ ہاری بھی ملازم رکھ لیے لیکن وہ خود بھی ان کے ساتھ محنت میں مشغول رہتا مشغول یعنی مصروف وقت گزرتا رہا سائن جنوں اسے محنت مشاقت کرتے دیکھتا تو خوشی سے پھولا نہ سماتا قاسم بھی اب چاچہ دنوں سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگا تھا کیونکہ یہ چاچہ ہی تو تھا جس کی مسلسل نصیحتوں اور کوششوں نے بلا کر اس کی زندگی بدل ڈالی تھی مسلسل محنت اور جدوجہت نے رنگ دکھایا حالات نے کروٹ لی اور وہ ایک بار پھر ترقی کر کے ویسا ہی ہو گیا جیسے اپنے والد کی زندگی میں تھا اس کے گھر میں ایک بار پھر نوکر چاکر ہو گئے زمینوں پر کسان کام کرنے لگے لیکن اب اس کی عادتوں میں خاص وقت تھا اب وہ بھی اپنے کسانوں کے ساتھ مل کر ٹریکٹر چلاتا بیج بوتا فصلوں کو سینچتا اور اپنی محنت کے ملنے والے پھل سے لطف اندوز ہوتا فصلوں کو سینچتا سینچتا کا مطلب ہے کھیتوں کو یا باک کو پانی دینا دیئے سٹیڈرز اس طرح آج کے سبق کے پڑھائی وہ کمل ہوئی آپ کا آج کا ہمورگ یہ ہے کہ آپ نے سبق سچی خوشی کی پڑھائی کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مشکل الفاظ کی معنی بھی یاد کرنے ہیں ٹھیکے سٹیڈرنٹس اللہ حافظ